ولیوں کا شہزادہ ہے دادے کے دروار پہ بیٹھے ایسے ہاتھ رکھتے دادہ سے پوچھتا ہے حضور دادہ جی میرا فیض کتے ہوئے فرمایا فلاں پنڈے دکھے حسو نالک بندہ قوم دا درکانے اب آپ بولے کے نہیں تو میں غزتگو نہیں کر سکتا حدین محترم شہزادہ نے ہاتھ رکھا اور وہاں بابا میرا فیض کھنے اب بیٹا فلاں داؤں ہے حسو نالک بندہ حسو نالک بندہ حسو نالک بندہ حضور حضور حضرت شاہ بلیر رحمت اللہ تعالی وہاں سے چل پڑے جب اس گاؤں میں آئے تو گاؤں کے چوک میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ ہی حضرت حسو کتے ہیں اب گاؤں والے انس رہے ہیں چھٹھا کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں فرمایا شاہ جی تُسی تے جدی بشتی مقوم ہو پیر ہو صاحب دربار ہو تو آنو اس درکھانے نالکیڑا کم پہ گیا آپ فرمایا میں نا دوڑکل بچیا حسو نالک بندہ یسی درکھانے سے دینے حضرت تُسی آدھے پہ چلو مل لینے حضرت شاہ بلیل فرمایا میں سوچی پہ گیا اس پہ جی میں آن پاوات بھلے کھا لگ سکتا ہے سائیاں میں نے کھا لیا آپ فرمایا نا بھئی نا انہا کے حضور دے آڑتے منیاں ٹھوکے اندھا تے ہون اس ٹیمپشلے ٹیمپ پٹھے کپڑ واسدے گیا یا تے باہر کھیتے چوسی لگے بنجو آپ گئے تے بابا نا پٹھے پہ کپے آپ پہنچ کر کے ہاتھ بن کے کھلو رہے اے میری گالی یاد رکھیا ہے جملہ ذہن نشین فرما لیا ہے اے دو پوترین پہ کھلے دیں وہ دو حسون پہ دسین دیں آندہ پہ ہی میں اس کی وضاعت قرآن سے کر دوں گا فرمایا آندہ پہ ہی اللہ اکبر حضرت حسون جی مہین کر کے ویکیا نا حضرت شاہ بلیل رحمت اللہ تعالیٰ لے کھلوتے نا بھائی دے بھائی دے پیران دے بیچ اوہ حضور میرے نصیب جاگے آئیت اسی مخدوم صاحب تشریف لے آئے ہو آپ فرمایا بابا جی حضور میرمانی فرماؤ تے میں کسے کمے آیا آکے حضور توان کسی ہور نل کام موسیح فرمایا نہیں جی نہیں میں کوئی ہور گلیندہ تا شاید میں بھولکھا لگتا میں بھی میرے دادے شاہ غنس العالمین غنس باؤدین زکریہ ملتانی گلیا کیونکہ حضرت محترم نبوت دے وچ موجزہ ظاہر کرنا نبی واسطے ضروری ہے اپنا موجزہ ظاہر کریں لیکن ولی واسطے اپنی کرامت چھپاونا ضروری ہے جس طرح حضور غنس پاک فرمائے دیں عورت اپنے حیث دے کپڑے لوگ ہیں دی نا انجی آر ولی اپنی کرامتان لوگ ہیں دا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت شاہ بلیل فرمائے دیں میں کہ حضور میں لگا آپ نہ آیا میں دادا جی آف فرمائے دیں شاہ جی دو من صبر کرو اندرہ توجہ فرمائے میرا مدہ ایک جملے تو اٹسامنے آو ایسی حضرت حسو نے گڑڑی بن کے تیجے تو سیرتے رکھینا ضد شاہ بلیلہ دن سیرتے آئی مگر ہیک گٹھ سیرت تو اتا آئی ہون میں جناب کو ایک سوال کرنا چاہنا سادہ جا جے اے شان پنڈے آلے ویک لیندے چلامت روانے زبانہ جڑے نبی دی عظمت واسطے بول دیاں پہیان میں عرض پہ کردان جی ایک گران سارے ویک لیندے پھر مزاک اڑیندے لیکن اللہ انہوں بکھایا جس انہوں کچھ لبنا حضرت شاہ بلیل رحمت اللہ تعالی سمجھ گئے میرے دادا جی میں صحیح جاتے کر لیا حضرت حسو جناب گڑی سیرتے رکھی ہیک گٹھ گڑی اتا اللہ اکبر گارہ کے گڑی سٹھی فرمائے شاہ جی ہون کے دو پردے ہٹ گئیں بوے کھل گئیں ہون دس سو آمنہ کے میں ہویا جو تک راز راز آئی میں کھے راز راز روے ہون جو تک کھل گیا دس سکی میں آئے ہو فرمائے حضور میں دادا جی گلیا کہ میرا فیض ہے توڑے کھول ہون دیکھو نا اصا کر کسی سونے انہوں بکھنووے نا ہینج کر کے وکسو انہوں بکھنووے تہینج کر کے توڑے مزائی توڑ کے میں خطاب کر رہا میں کرنے تے بھی علات کوئی نہیں رکھیا باہت سمجھا گئے کیونکہ میں ناد خان نا میں رسول اللہ دے دین دیکھ چوکی دار آ میں ہوکا دین آیا ہوکا میں شیر پڑھننا آیا میں ہوکا دین آیا باہت سمجھا گئی نا تے ہوکا بندہ مالکہ نہیں دیندہ چورن دیندہ چورو جاگ دے رہے ہیں میں بھی بتائے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی پاک دے غلاموں حضرت حسو جڑے قوم دے درکھانان ہینج کر کے سیر جھکایا تے تصویرے یار نووے کھیا تے وے کھیا فرمایا شاہ جی تُسی جدی پشتی پیر توڑی کلم توڑی دواد توڑی ہے جی گدی توڑی ہر شہ توڑی حضور میں تُن کے دسنا لیکن حضور جڑا آئے جائے نا اتھے تکبر بڑا رہنت بڑا میں بڑا عالمہ جی میرے جو تو اے کوئی نہیں جی سوارے میرے پیرنچ بمن جی ہی جی میرے سامنے کوئی اچھا نہ بولے جناب اے جیڑا تکبر ہے نا حضور اے کھا گیا تے اے جا صاف ہو بندے نا اللہ اکو دننا لہم سراتک المستقیم اللہ عبادک منہم المخلق سین پھر تُسی بھی خالص بندے شامل فرماعہ حضور مرکو تصویر دس ہو کیڑی تصویر پڑا یا کریم آ فرماعہ نہیں نہیں شاہ جی نہیں تصویر دری ساریاں جان دیا ہو ان کرو کشکول لے لے ہو تے جتے پیو دادے پڑ دادے دے مرید دینے جتے تاں لوگ جان دین تے توسری انہیں جان دے ہو اتھے بنجو گدا کرو ترہ مہینے تے تیرہ دے آڑے گدا کر کے اوہ ٹکڑے کھاونین اوہ غریباں کھاونین تے تری سو تیرہ دہرے تو با جناب تشریف لے آسو تے مر اگلے وظیفے دی لوڑ ہوئی تے مر دستان جی حضر شاہ بالے رحمت اللہ تعالی لے تو اڑے میرے جا کوئی بندہ ہونا نا جنہوں اپنی شکلہ دے بڑا ناز ہو اس آگنا جی چھوڑ بھئیے ہو جا کوئی پیرے میرے جی رچنگا ہے ہی کوئی نہیں دنیا دھتے آپ کشکول لے آتے جناب بوئے بوئے پھرے اندرو جناب چوڑری نکلے حضور تسیہ فرمائے بندہ پتر پڑکش دینی تا دے اگا نا دسی تو میں پہچان لیا تے یاد رکھی جیڑے پہچان لیا دیں مڑو بول دے نہیں ہاں بول سی ہو جس پسان فقیر ہے فقیرہ لگیا میں دا انہوں آکھن دے میں فقیری بڑھنا تے تو پہچان لیا دے تو دسنا نہیں حاضرین محترم ترے مہینے تو با جیسے ہم واپس آئے نا تے حضرت حسو بلے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہی کر کے نا آپنا سیر جھتایا جو کہا کے فرمایا شاہ جی انتا لٹھا بھی چٹا نہیں ہوتا جی میں توڑا دل چٹا ہو گیا آگے حضور استوباد ہنکیڑا کامیں آپ فرمائیں کرو اے تشبی تو اڈی اے جناب دوات تو اڈی اے کلم تو اڈی اے طوی سارے تو اڈے تے ان کرو اللہ دی مخلوق انہوں فیض دےو لیکن یاد رکھیا ہے بس ادھا خیار رکھیا نشان لگیا مڑکم خراب ہو ویسی ادھا حفاظت کرنے روئے میں تے ایک مثال دینا چاہنا تو انسمجھون واسطے تھے اپنا سبق سنان واسطے حضرت محترم برہمان ایک شخص سے بڑی اعلی خاندان تلق رکھتا ہی دوان دے ویچ برہمان بڑے عزتدار ہون دن وہ لگیا انہوں ایک چمار راتے مل گیا اس آگے جناب پردان جی کی دے پین دے ہو آگے جی میں دنگا دی جیڑا ہے نا حاضری بستے جا رہے ہوتے ہیں وہی کے ناستان دھولو بیسن اس آگے جی ایک کنگڑے نے اے لیلو اے بانکے دنگا نو میری طرف پیش کر رہا ہے تو میرا سلام بھی ضرور دے ہوئے اس آگے گل سوڑ تو میں چمار چوڑا ہے میں تیرے ہتو نہ پیسا میرا جسم ناپاک ہو ویسی ساری جنگی پاک نہ ہو تو انکار کپڑے چلپیٹ سمجھ دے پہ اگلہ ساری ہیں دوسری کپڑے لپیٹ تو میں اپنے آتوں تے کو کپڑا کر کے ناپ لیا ناوڑ تو واکھ ہے جی اس جناب نا جی چمار کلو ٹکہ لیا لیا کے جس طرح متہ گیا گنگا کل گنگا ناپنا مہین کے سلام کی تو اس کو ہی نا جواب آیا اس چمار دا نا لیا جس طرح ٹکہ ویچ سٹیا تو او دے چو ایک ہاتھ بار نکلیا تو اس ہاتھ کنگڑ او سار کہ اے چمار نو کنگڑ بھی دے بھی تے میرا بھی سلام دے بھی کوئی نہیں سمجھائی گل دی سار کہ اے کنگڑ بھی لئی بانج تے اس چمار نو میرا سلام بھی دے بھی او برا مان آدھا میں میں نے اپنا ناونہ دونہ بول گیا میں کہی آرہے تا گروہ جڑا بندہ جنو میں چمار سامی در پہ آس کرو کہ بندہ تا بڑا قابل ہے جو دو گنگا ہی دی تاریخ پہ کرے دی وہ آدھا بغیر ناتے دوتے میں او کنگڑ لے آتے میں گھار آگیا جس طرح میں گھار پہنچے تے میں بی بی نو آکھا کہ اس نو آکھا میں پیش کیتا چمار نو چمار آکھا با حضور گا لے وے کہ اسی تے غریب لوگ کہاں ساٹھے آتے کوئی ویگ سی تے یہ جناب نقصان ہو سی تو سن کرو اپنی بیگم بھاستے لئی مجھو اسا کہ ٹھیک ہے اس وائن کے اپنی بیگم نو دیتا اسا کہاں بندے تھا پتربان اے وائن کے راجے دی بی بی نو دی جی اس ویگ لے نا تے ہاتھی ویسی تے کنگڑی ویسی جیڑا ساڑے تو وڈا آس نو وائن کے دے او گیا وائن کے برمان اس وائن کے راجے دی بی بی نو دیتا تے دیکھیں اسا کہ حضور میں ناکے دوں توفہ ملے آتے ہیں اپنی بیگم نو پیش کو پہلے تو بڑی خوش ہوئی جڑ تو با سوچیا اوسا کے راجہ ایک گل میں دس ہے پھر کنگڑ دو ہوندے ہیں یا ایک ہوندہ